منصور دوانقی نے رات کا وقت تھا امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگوا دی آج کل آپ نے دیکھا روشنییں ہوتی ہیں پانی کا نظام کچھ اور ہے پرانے زمانے میں گھر میں کون ہوتا تھا پانی نکالا جاتا تھا چراغ ہاتھ میں ہوتے تھے رات کا وقت تھا امام کے گھر میں آگ لگا دی امام کے جو خادم تھے نا وہ فوراں آگ بجھانے لگے میرے در دیکھئے گا ایک جملہ کہتا ہے تو اس کے بعد صرف دو چار منٹ پانچ منٹ زہمت دوں گا آپ کو مسائب کی امام کے جتنے خادم تھے نا وہ سب کے سب آگ بجھانے لگے امام اپنے گھر سے باہر نکلے گھر میں آگ تھی باہر نکلنے کے بعد نہ جانے سہن میں کیا دیکھا ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور ہزاروں قطار رونا شروع کر دیا امام روتے جاتے تھے خادم آگ بجھا رہے تھے ایک خادم رکا فوراں دوڑتا ہوا امام کی بارگاہ میں آیا کہا مولا کیا بات ہے نہ آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں ایک طرف بیٹھ کے روتے چلے جا رہے ہیں مولا کیا بات ہے مجھے سمجھائیے کیوں اتنا رو رہے ہیں کہا کہ مجھے شام غریبہ یاد آگئی مجھے شام غریبہ یاد آگئی کہا مولا اس وقت شام غریبہ کیوں یاد آئی ہے مولا نے اپنے خادم کا مخاطب کر کے کہا تو دیکھ رہا ہے میری بیٹیاں سر پہ برقے سمجھا لے کبھی سہن میں اس طرف سے ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہیں کتنی پریشان ہیں جب میں نے اپنی بیٹیوں کو سہن میں دوڑتے دیکھا مجھے میری پھپیاں یاد آگئیں کہا مولا کیوں کہا نہ میرے جد حسین سر پہ موجود تھے نہ میرے چچا عباس موجود تھے نہ علی اکبر سمحالنے کے اجلیے تھے نہ قاسم اور سید سجاد میرے دادا بیمار پڑے تھے جب خیموں میں آگ لگی ہر بی بی تڑپنے لگی کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں کہا جب ایک مرتبہ سارے خیمے جل گئے امام سجاد کے خیمے میں مولا انہوں نے پیش کر چکے میں شام غریبہ نہیں پڑھوں گا کہا مجھے شام غریبہ یاد آگئی میں صرف دو روایات پیش کرنا چاہ رہا تھا پہلے مولا نے کہا مجھے شام غریبہ یاد آگئی دوسرے جب ایک مرتبہ آشور کا دن تھا امام کے گھر کے اندر عجیب و غریب عالم ہے امام بیٹھ کے رو رہے ہیں اتنے میں کچھ شیعہ آئے کہا مولا کیا بات تھے اتنے محضون ہیں کہا حکومت اعلان نہیں کرتی آج آشورہ ہے میرے جد حسین کی مجلس کا دن ہے وہ جو شیعہ آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ مولا آپ کو مجلس کریں گے امام نے کہا ہاں کہا تمہارے بابا مرسیہ کہہ دیا کرتے تھے اشعار کہتے تھے تم بھی شیعر کہتے ہو کہا ہاں مولا کہا میرے جد حسین کی شان میں کوئی شیعر کہا ہے کہا جی مولا کہا ذرا کچھ مسائب کے اشعار سنا دو آپ بھی دوڑے پڑھتے ہیں نا امام نے کہا ہاں ذرا کوئی مسائب کا بند سنا دے کھڑا ہوا پڑنا چاہتا تھے امام نے کہا رک جا ابھی نہ پڑنا ایک مرتبہ ایک امام نے خادم سکا ذرا یہاں پردہ کھیچ دے پردہ کھیچا گیا امام نے خادمہ کو آوازی ذرا میری ماں سے کہنا مجلس میں آ جائے امام کی والدہ کا نام جانتے ہیں نا سب حضرت ام فروا سب جانتے تھے امام کی والدہ حضرت ام فروا ہے امام نے خادمہ کو آوازی میری ماں سے کہہ دے میرے جد کی مجلس ہو رہی ہے مجلس میں آ جائیں میری بیٹیوں کا آواز دے دو میری بہنوں کو بلا دو سب پردے کے پیچھے آکے بیٹھ گئے امام نے کہا اب مسائب شروع کر دے اس نے مسائب پڑھنا شروع کیا جب مسائب پڑھ رہا تھا روایت کے الفاظ ہے میں نے خود پڑھی ہے مستند روایت ہے بڑے بڑے علماء فقہہ سے سنی ہے مسائب پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ اس نے آواز سنی کہ امام کی والدہ کے بین کی آواز آ رہی ہے حضرت امہ فروا بین کرنے لگی ہائے میرا جد مارا گیا ہائے حسین مارا گیا بین کرنے لگی اب امام صادق سے برداشت نہیں ہو رہا تھا آنسو بہ رہے تھے یہ ریشتر تھی امام نے امامہ اتار رکھا تھا تڑپ رہے تھے وہ جو مسائب پڑھ رہا تھا نا وہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا اس نے مخاطب ہو کے کہا اے امہ فروا اگر آپ زیادہ رویں گی نا تو آپ کا بیٹا جعفر الصادق آپ کو دلاسہ دینے آئے گا آپ کو سینے سے لگائے گا آپ کے آسووں کو صاف کرے گا آپ کی چادر کو سمحال کے رکھے گا لیکن اے امہ فروا آپ کی فپیاں جب میدان کربلا میں جب میدان کربلا میں رو رہی تھی کبھی شمر تازی آنے مارتا تھا کبھی خولی تازی آنے مارتا تھا بس بھی عجر حکم اللہ میں تمام کر دیتا ایک مرتبہ روایت کے الفاظ یہ ہیں سارے مدینے والے امام سادی کے دروازے پہ جمع ہو گئے نہ جانے کیا ہو گیا اس بلند آواز سے سب رو رہے ہیں سب دروازے پہ آ گئے امام نے دروازے کی طرح اشارہ کیا امام نے کہا الباب الباب دروازہ بند کر دو دروازہ بند کر دو پوچھا مولا کیا بات ہے کہا میرا چھوٹا سا بیٹا بے ہوش ہو گیا کسی نے پوچھا یہ کون سا بیٹا ہے کہا موسیٰ قادم امام موسیٰ قادم بھی برداشت نہیں کرتے تھے میری پھپیوں کے مسائب اس طرح سے بیان کیے جائیں رونے کے اوپر پابندی تھی عجر حمل اللہ بس بھی میں نے تمام کر دیا ہے ایک روایت کے چند جملے پیش کروں گا آج کس کو پرسا دیں گے آپ نے امام سادی کی مجلس رکھیے نا دو اماموں کو پرسا دیں گے ایک باروے امام علیہ السلام کو پرسا دیں گے اور ایک اس امام کو پرسا دیں گے جس کا جنازہ پل بغداد پہ پڑا رہا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام و میرے جد موسیٰ قادم پہ کہ جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے چار مزدوروں کو پیسے دیا گئے چار مزدوروں نے پیسے لیے جنازہ اٹھایا کہا پانچویں ان کے سامنے چلتا جاتا تھا اور نعرہ لگاتا جاتا تھا ماتا امام الرفضہ رافظیوں کا امام مر گیا کہا جب پل بغداد میں دھوپ میں لاشا پڑا تھا امام رضا پہنچے کہا ہٹ جاؤ میرے غریب بابا کے لاشے پہ میں مدینے سے آیا ہوں آج ذرا مل کے کہیں گے اے مولا آپ کو پرسا دیں آئیں کس کا صادق اعلی محمد آپ کے بابا کا پیش کروں آخر جملے سن لیجئے بس بھئی منصور دوانقی ملعون نے امام کو زہر بھیجوایا کیسے دلوایا جب ایک مرتبہ سادات حسنی کو گرفتار کرنے لگے ساٹھ سے زیادہ ایک مرتبہ سادات کو گرفتار کیا امام کے کان میں آواز پڑی بہلہ بنی حاشمی کٹھے تھا نا سارے بنی حاشمی کٹھے رہتے تھے امام کے کانوں میں آواز گئی کہا ارے ان سادات حسنی پہ اتنے پہلے ظلم ہو چکے ہیں دوبارہ انہیں قید کیوں کیا جا رہا ہے امام اپنے گھر سے باہر نکلے سر پہ امامہ نہیں تھا پاؤں میں نالین نہیں تھے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے امام نے رکنا شروع کیا کہا رک جاؤ سب کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں پاؤں میں بیڑیاں بنی ابباس کی فوج تھی سب کو دسگیر کر کے گرفتار کر کے لے جا رہی تھی امام نے کہا رک جاؤ بنی امام حسن مجتبہ کی نسل پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں ایک مرتبہ کسی ملعون نے ایک تازیانہ اٹھایا تازیانہ اٹھانا تھا امام کی پشت پہ تازیانہ مارا امام کو کرتا چاک کیا اور دوبارہ دو تین تازیانے مارے امام زمین پہ آئے اس وقت امام بزرگ تھے بس میں میں اس سے زیادہ نہیں پڑ سکتا امام نے پلٹ کے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہمارے جد کے حرم میں خون بہایا جائے اس لئے ہم اپنے شیعوں کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے تم اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو ایک مرتبہ کسی نے کسی تازیانے کے اندر زہر ملایا بس امام کا جو زخم تھا اسی زخم کے اوپر تازیانہ لگا امام نے آواز دی مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ ایک مرتبہ سارے بیٹوں نے اٹھایا امام کو گھر لے گئے اب مرتبہ دیکھئے کہ میں آخری جبلہ پیش کر رہا ہوں میں نے مصاب تمام کر دیا مولا آپ کے بیٹے آپ کو اٹھا کے گھر لے آئے ایک بیٹا بار بار رخصار پہ رخصار کو رکھتا تھا بار بار کہتا تھا میرے بابا کو پانی پلا دو ذرا مولا کربلا میں آکے دیکھے ایک بہتر کے لاشے اٹھا کے لانے والا بھوکا پیاسا زلجنہ کی پوش سے زمین پہ آ رہا ہے بس بھی وقت نہیں تھا کہ میں تفصیل سے پیش کرتا ہاتھوں کو بلند کریں گے دو جملے دعا کے پیش کروں گا پروردگارہ واسطہ امام جحفر صادق کے اس تابوت کا بڑی تعظیم سے اٹھایا گیا ہزاروں کا مجمع تھا سب کاندھا دینا چاہتے تھے ہاتھوں پہ تابوت چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ جنت البقی تک پہنچا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے بڑی تعظیم سے شان و شوق سے کہا ہٹ جاؤ میرے دادا کے پہلو میں میرے بابا کی قبر کو تیار کرنا بڑی تعظیم سے قبر متحر میں اتارا گیا میرا دل کہتا ہے کہ امام صادق بہت روکے کہتے ہوں گے اے میرے بیٹے موسیٰ قاظم آج بڑی تعظیم سے مجھے تو دفنا دیا لیکن میری نگاہوں میں آج بھی میرے جد حسین کا لاشا ہے کہ میرے دادا سید سجاد لاشے کے ٹکڑوں کو کیسے جمع کر رہے تھے پروردگارہ سید الشہدہ کی عظمتوں کا واسطہ مام صادق کی عظمتوں کا واسطہ دنیا میں امام زمانہ کا ظہور منتاجیل فرما ظلم کا خاتمہ فرما دائش کو طالبان کو غارت فرما آل سعود کو آل یہود کو غارت فرما مومنین کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکہ انتسمیل علیم بحق محمد وعالی طیبین الطاہرین المأسومین